ناظرین اسلام علیکم آج چار مئی اور ہفتے کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیر نائچ سب سے پہلے ہم آپ کی حضورت میں اہم خبر پیش کر رہے ہیں ناظرین پاک فوج کے ایک ریٹائر جنرل نیم لوڈی ان دنوں پاک فوج کی قیادرت اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطوں کا کام کر رہے ہیں لیکن جب عمران خان نے جیل میں اپنے ساتھیوں سے ملاقات کی اور جیل سے جو اخباری بیان جاری میڈیا کو بیان جاری کیا اس کے بعد پاک فوج نے نیم لوڈی کو منع کر دیا ہے اور ان پر واضح کی ہے کہ عمران خان اس وقت تک عمران خان سے اس وقت تک باتی نہیں ہوگی جب تک وہ ایک لائن میں نہیں آ جاتے اور دوسری یہ کہ ان رابطوں سے عمران خان غلط مطلب نکال رہے ہیں اپنا مقصد نکالیں کوشش کر رہے ہیں لہذا اب عمران خان سے کسی کے قسم کے کوئی باتیت نہیں ہوگی نیم لوڈی نے جنرل نیم لوڈی نے پہلے عمران خان سے ملاقات کی رابطے کی پھر پاک فوج کے کچھ افسران سے رابطے کی ان سے دلخواست کی کہ وہ اس زمین میں ایک جو ہے وہ سالسی کا کرداردہ کرنا چاہتے ہیں دونوں طرف دونوں طرف میں جو ایک کھچا ہو ہے تناؤ ہو ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں پاک فوج نے اس زمین میں ایک مصبت جو ہے وہ اشارہ دیا لیکن عمران خان نے جب جیل میں بیٹھ کر کہا کہ اب صرف مجھے قتل کرنا باقی رہ گیا باقی سب رچ ہو چکا ہے حالکہ جو جیل میں عمران خان کو سہولت ہے صرف چھ ماہ میں چھتیس لاکھ روپے کا اس کو کھانا فرام کیا گیا ہے اس کو کوئی پوری بیرک دے دی گئی ہے اس کو پوری جو وہ اپنی مشک کرتے ہیں اس کی وہ دے دی گئی ہے پوری فیزیکل ٹریننگ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو صرف قتل کرنا باقی رہ گیا ان کی اہلیا کو تمام سہولیات موجود ہیں ان کو تمام سیکرورٹی دی گئی ہے اور اس کے باوجود بھی عمران خان جب یہ کہا تو پاک فوج کی قیادت نے جنرل نائم لوڈی کو منع کرتے ہیں ان کو وعدہ کیا کہ وہ اب ان سے کسی قسم کی کوئی رابطے کی رابطہ نہ کریں نہ ہی کوئی امید رکھیں بلکہ وہ اپنے جا کر کام کریں گھر بٹھیں آرام کریں اب یہ معاملات ان سے نہیں سمجھ لے جائیں کیونکہ عمران خان وہ سہولت چاہتے ہیں جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے دی تھی یہ سہولت انہیں کسی بھی طور پر نہیں دی جا سکتی جب تک جی ایچ کو پہ اور کور کمانڈر کے گھروں پہ حملوں کے ملزمان کے خلاف فوجی عدالتوں کے فیصلے نہیں آ جاتے اس وقت تک عمران خانی اپنی کی ایسے قسم کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا اور اگر انہیں اتنی جلدی ہے یا انہیں اتنا رابطوں کا شوق ہے تو پھر انہیں وہی بات سامنے قوم کو لانی چاہیے وہی بات قوم کے سامنے بتانی چاہیے جو پی ٹی آئر کے گرفتار کار کو انہیں فوجی عدالتوں کو بتائی ہے سیدھی سادری بات بتائیں کہ انہوں نے جی ایچ کو پہ یا کور کمانڈر کے گھروں پہ حملہ کیوں کیا تھا ان کا مقاصد کیا تھا اور یہ بات خود عمران خانہ کا بول ہے کیوں کہ ان سال نو میں کے واقعات کے جو مہرک تھے ان کے جو رائٹر تھے وہ صرف یا اس کے جو ڈائریکٹر تھے پروڈیسر تھے سب عمران خانی تھے اور یہ ساری منصوبہ بنی عمران خان نہیں کیتی لہذا عمران خان کو زمین میں خود ہی کچھ بولنا پڑے گا خود ہی ان کو اعتراف جرم کرنا پڑے گا پھر بات آگے پڑے گی اور یہ بات عمران کرنے کے لئے تیار نہیں عمران نے اب منصوبہ تو بنایا تھا کور کمال کے گھروں پر حملے کرنا یا پلس جی ایج کو بھی حملے کرنے کو انہوں نے حکوم دے دیا تھا لیکن بعد میں اس کی کوئی مذہبت نہیں کی اور بعد میں انہوں نے اس میں میں کوئی کھل کے بات بھی نہیں کی کیونکہ عمران خان خود اس کے ذمہ دار تھے تو لہذا اس معاملے کو انہوں نے اسی طرح گول کر دیا تو اب جنہ نائم لوڈی کو کہہ دیا گیا ہے کہ نو میں کے واقعات کا ورد سے جب تک عمران فلیر نہیں کریں گے اور موجود حالات میں اپنی جو زبان ہیں وہ بند نہیں رکھیں گے ان کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح وہ بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں وہ الزامات کا صحصہ بند نہیں کریں گے اس طرح عمران خان سے کسی بھی سطح پر کوئی باتی نہیں ہوگی لہذا نائم لوڈی کی جو کوششیں ہیں وہ زیادہ کامیاب دکھائی نہیں دے رہی ہیں ہم آپ سے انہوں نے پھر گزارشت ہے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرکا ہم چاہم کو سبسکرائی کر رہے تھا سب سے پہلے آپ خبر مجھے شکریہ